سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کرونا کے مزید نو مریض انتقال کر گئے مل بھر میں کرونا کے سات سو باون نئے مریض سامنے آ گئے عابد کی تلاش میں ننکانہ میں سرچ آپریشن ملزم گرفتار نہ ہو سکا ملزم کی تلاش کے لیے آپریشن جاری کرونا ایسو پیس کی خلاف برزی مزید تیرہ تعلیمیداریں بند گزشتہ روز بھی کرونا ایسو پیس کی خلاف برزی کرنے پر مل بھر میں بائیس تعلیمیداروں کو بند کیا گیا تھا سن میں سکول کھولنے کا فیصلہ موکھر کر دیا گیا سعید گینی کا کہنا ہے کہ 21 ستمبر سے چھٹی جماعت سے آٹھویں جماعت تک سکول اب نہیں کھولے جائیں گے سینر جلاس کے دوران مشاہد اللہ اور اتیق شیخ میں تلق کلامی معاملہ گالی گلوش تک پہنچ گیا شینیر اکرم کراچی میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ سے تانگ آ گئیں سوشل میڈیا پر لوڈ شیڈنگ کے سنگین مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی 56 بھارتی ماہیگیر گرفتار ماہیگیروں میں 12 ایسے بھارتی ماہیگیر ہیں جو دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں اسلامباد میں متحدہ سنگ کانسل کے تحت عظمت صاحبہ اہل بیعت مارچ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ توہین صاحبہ اہل بیعت کرنے والوں کے خلاف قانون سازی کی جائے نسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے کل اموات 6408 ہو گئیں جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 3,4,386 ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 9 مریض انتقال کر گئے نسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے اموات کی تعداد 6408 ہو گئی نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا کیسز اور اموات کی تعداد میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 752 کرونا کیسز سامنے آئے جبکہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 9 مریضوں نے دم توڑا نسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے کل اموات 648 ہو گئی جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 3,4,386 ہے اب تک 2,1,683 کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 33,865 کرونا ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ دنوں یورپی یونین نے کرونا کے خلاف پاکستانی حکومت کی کاوشیوں اور بلخصوص اسمارٹ لوگ ڈاؤن کے فیصلے کو سراہا تھا فاضح رہے کہ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد دگر معالی کی طرح پاکستان نے بھی مارس سے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کر کے سکول کالج سمیت تمام کاروباری سرگرمیاں موطل کر دی تھی جسے اگس میں ایسو پیس کے ساتھ کھولنے کی جازت دی گئی گجر پورا موٹرویز زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی ننکانہ صاحب میں موجود کی گئی اطلاع پر پولیس نے سرچ آپریشن کیا تہاں ملزم گرفتار نہیں کیا جا سکا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں موٹرویز زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد تیسری بار بھی پولیس چھاپے سے قبل ننکانہ صاحب سے فرار ہو گیا ملزم کی گرفتاری کے لیے ننکانہ صاحب میں سرچ آپریشن جاری ہے موٹرویز زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملحی کی گرفتاری کے لیے پولیس کا چھاپہ ایک بار پھر ناکام ہو گیا ملزم کو پکڑنے کے لیے پنجاب کے تمام ازلہ کے آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو الٹ کر دیا گیا پولیس زرائے کے مطابق زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی ننکانہ میں موجود کی گئی اطلاع مقامی شہری کی جانب سے ون پائپ پر کال کر کے دی گئی لیکن پولیس کے پہنچنے سے قبل ملزم عابد تیسری بار فرار ہو گیا قبل انسی ملزم کی گرفتاری کے لیے شیخ اپورا اور کسور کے بعد ننکانہ صاحب میں بھی چھاپہ ناکام رہا ملک بھر میں کرونا ایس او پیسی خلاف فرضی پر مزید تیرہ تعلیمی دارے بند کر دیے گئے کئی پی میں دس اور سن میں تین تعلیمی دارے بند کیے گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں کرونا ایس او پیسی خلاف فرضی پر مزید تیرہ تعلیمی دارے بند کر دیے گئے کئی پی میں دس اور سن میں تین تعلیمی دارے بند کیے گئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ کرونا ایس او پیس پر عمل نہ کرنے والے تیرہ تعلیمی دارے بند کر دیے گئے ہیں چوبیس گھنٹے میں دس تعلیمی دارے کئی پی اور تین سن میں بند کیے گئے احتیاطی تدبیر اختیار نہ کرنے پر بھبا تعلیمی داروں میں پھیلی دوسری جانب وزیر تعلیم سعید گنی نے نیو کراچی میں گورنمنٹ کلز کالج کا اچانک دورہ کیا اور کہا کالج میں کلاسوں میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جائے ایس او پیس پر عمل کر کے خود اور اپنے خاندان کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں سعید گنی نیو کراچی بھی گھئے سکول میں طالبات کے ماس پہنے ہوئے سینیٹائزر کی موجودگی پر پرنسپل کو سرحاہا اس موقع پر صوبائی وزی نے کہا کہ سرکاری سکول کے لیے یہ سکول ایک موڈل سکول بن سکتا ہے جیسے انتظامات کیے گئے ہیں یہ ایک قابل ستائش اقدام ہے گزشتہ روز بھی کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنے پر مرپر میں بائیس تعلیمی داروں کو بند کیا گیا تھا سب سے زیادہ سولہ تعلیمی دارے خیبر پکتون کھا میں بند کیے گئے جبکہ ازاد کشمی میں پانچ اور اسلام آباد میں ایک ادارہ بند کیا گیا تھا سعید گنی کا کہنا تھا کہ دوسرے مہرلے میں کھلنے والے سکول نہیں کھولیں گے ان میں چھٹی ساتویں اور آٹویں جماعت شامل ہے ان کلاسز کو کھولنے کا فیصلہ ایک ہفتے کے لیے موقع کیا گیا ہے کیونکہ بہت سی کتائیاں نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر تعلیم سعید گنی نے کہا ہے کہ سن میں سکول کھولنے کا فیصلہ موقع کر دیا گیا ہے ایک ستمبر سے چھٹی جماعت سے آٹویں جماعت تک کہ سکول اب نہیں کھولے جائیں گے کراچی میں وزیر تعلیم سعید گنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سکول کھولنے کا فیصلہ سب سے مشکل تھا اور سکول کھولنے سے مطالق ملک پھر میں تشویش تھی انہوں نے بتایا کہ چار دنوں میں مختلف سکولز کا دورہ کیا اور کچھ سکولوں کو ایسے پیس کے خلاف پرزی پر سیل بھی کیا سرکاری سکولز بہتر تھے کچھ میں کوتائیاں تھی انہوں نے کہا کہ شروعات میں سب نے کہا تھا کہ ایسے پیس فالو کریں گے تاہم ایسا نہ ہوا کسی بچے کو وائرس ہوتا ہے تو مزید پھیلے گا سعید گنی نے بتایا کہ دوسرے محلے میں کھلنے والے سکول نہیں کھلیں گے ان میں چھٹی ساتویں اور آٹویں جماعت شامل ہیں ان کلاسز کو کھولنے کا فیصلہ ایک ہفتے کے لیے موخر کیا گیا ہے کیونکہ بہت سی کوتائیاں نظر آ رہی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ کئی لاکھ ملازمین کے ٹیسٹ کرنے کے لیے وقت درکار ہے وزیر تعلیم نے دو ٹوک کہا کہ کرونا کیسز میں اضافہ ہوا تو آگے بھی سکول دیکھ کر کھولیں گے سکولوں کو نقصان ہوگا لیکن بچوں کی صحت سے نہیں کھل سکتے انہوں نے کہا کہ تعلیمی داروں کو ہدایہ دی گئی ہے کہ بغیر کسی چارجز کے اساتذہ اور عملے کے کرونا وائرس ٹیسٹ کروائے جائیں اب تک چودہ ہزار پانسو چوالیس ٹیسٹ لیے گئے ان میں سے تین ہزار چھہ سو چھتیس رپورٹس موصول ہو گئیں مزید رپورٹس آنا باقی ہیں نواسی مضبط ہیں اور یہ شرعہ دو اشاریہ چار ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سکول مکمل بن نہیں کرنا چاہتے لیکن بہت ساری خرابیاں نظر آ رہی ہیں اگر صورتحال بہتر ہوئی تو چھتیس ساتھ میں اور آٹھ میں کی کلاسس اٹھائی ستمبر کو کھول دی جائیں گی انہوں نے یہ واضح کیا کہ تیس ستمبر کو کھلنے والے سکولوں سے مطالق اٹھائی ستمبر تک صورتحال دیکھیں گے انہوں نے بتایا کہ سکول ٹرانسپورٹ میں بھی بہت سے ایشوز ہیں دو اشاریہ چار کرونا وائرس کے تعلیمی داروں میں کیسز خوصلہ افضل نہیں سعید گنی نے زور دیا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ایسو پیس کے بارے میں آگاہ کریں کچھ پرائیوٹ سکولوں میں جن کو ہم نے کل سیل کیا وہاں پر چھوٹے بچوں کو بھی بلائے گیا تھا جو پہلی جماعت اور پہلی جماعت سے بھی نیچے جو کیجی کے بچے تھے وہ بھی وہ موجود تھے چلیں ویسے تو پابندی تھی نہیں بلانا چاہیے تھا لیکن اگر بلالی ہیں تو ہم کے اوپر کمس کرتے ایسو پیس تو اپلائے کریں نہ نہ بچوں کو ماستے نہ بچوں میں کوئی فاصلہ تھا نہ کوئی اور کسی قسم کا بندوبستہ چیئرمن صادق سنجرانی کی زیرہ صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا لیگی سینٹر مشاہد اللہ اور عتیق شیخ کے درمیان سک جملوں کا تبادلہ ہوا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سینٹ اجلاس کے دوران مشاہد اللہ اور عتیق شیخ کے درمیان تل جملوں کا تبادلہ ہوا معاملہ گالی گلوچ تک پہنچ گیا مشاہد اللہ نے کہا ایمکی ایم رکن سمجھ رہے ہیں ابھی بھی ان کا راج ہے چیئرمن صادق سنجرانی کی زیرہ صدارت سینٹ کے اجلاس ہوا لیگی سینٹر مشاہد اللہ اور عتیق شیخ کے درمیان سک جملوں کا تبادلہ ہوا مشاہد اللہ کا کہنا تھا کہ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں سینٹر عتیق مداخلت کر رہے ہیں عتیق شیخ نے کہا مشاہد اللہ نے مجھے گالیاں دی ہیں جس پر مشاہد اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا گالیاں ہوتی کیا ہیں چاہو میرے خلاف جا کر ایف آئی ایر درچ کروا دو لیگی سینٹر راجہ زفر اللہ کا کہنا تھا کہ ہاؤس رولز کے مطابق نہیں چل رہا بابا روان نے کہا سینٹر میں اس موحول میں بات نہیں ہو سکتی کسی کی طرف داری نہیں کر رہا لیکن موحول سازگار ہونا چاہیے بیرسٹر سیف نے ایوان بالا میں اسحارے خیال کرتے ہوئے کہا ہنگامہ رائے سے مشاہد اللہ اور عطیق شیقی نہیں ہم سب اور ایوان کی بے توکیری ہوئی کسی پر سیاسی تنقید کی جائے تو اسے ذاتیات پر نہیں اترنا چاہیے ہم سب میں برداشت ختم ہو چکی ہے دو سو ساٹھ آدمیوں کے قاتل ہو تم بس کل عدالت نے کہہ دیا چھوڑو اس بات کو دو سو ساٹھ آدمیوں کے قاتل ہو تم معاشرطی مسائل پر اپنی آواز بلند کرنے والی اور ٹویٹر پر متحر رکرینے والی شینیر اکرم نے کراچی میں لوٹ شیڈنگ کے سنگین مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستانی کرکی ٹیم کے سابق کپتان اور لیجن فاس پالر وسیم اکرم کی اہلیہ اور سماجی مسائل کو سوشل میڈیا پر اوجا کرنے والی شینیر اکرم نے کراچی میں جاری لوٹ شیڈنگ سے تنگا کر سوشل میڈیا پر اپنا پیغام جاری کر دیا معاشرطی مسائل پر اپنی آواز بلند کرنے والی اور ٹویٹر پر متحر رکرینے والی شینیر اکرم نے کراچی میں لوٹ شیڈنگ کے سنگین مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا شینیر اکرم نے کراچی میں جاری الانیا اور غیر الانیا لوٹ شیڈنگ سے تنگا کر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کراچی شہر جہاں سارا سال سورج اپنی گرمی کی شدت سے آنگ برساتا ہے وہاں میرے لئے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہمارے پاس بجلی کے اتنے سنگین مسائل کیوں ہیں جبکہ ہم سورج کی مدد سے سولر انرجی پیدا کر سکتے ہیں وسیم اکرم کی اہلیہ نے ویٹامن ڈی کی کمی کے شکار افراد کے لئے سوالی انداز میں لکھا یہ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ کراچی میں اتنی گرمی ہونے کے باوجود بھی یہاں کے لوگ ویٹامن ڈی کی کمی کا شکار کیوں ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ہیش ٹیک سولر انرجی کراچی اور ہارڈ ریس ڈی سن بھی استعمال کیے متحدہ سننی کانسل کے زیر اعتمام عظمت صحابہ اور اہل بیعت مار سے خطاب کرتے ہوئے مختلف مسالک کے قائدین نے کہا ہے کہ توہین صحابہ اہل بیعت کرنے والوں کے خلاف قانون سازی کی جائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں متحدہ سننی کانسل کے زیر اعتمام عظمت صحابہ اور اہل بیعت مار سے خطاب کرتے ہوئے مختلف مسالک کے قائدین نے کہا کہ توہین صحابہ اہل بیعت کرنے والوں کے خلاف قانون سازی کی جائے سینکڑک مقدمات درج ہیں لیکن موثر کروائیاں نہیں ہو رہی ڈی چوک کے سامنے ہونے والے مار سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد احمد ندھیانوی نے کہا کہ عظمت صحابہ کے لئے کب قانون سازی ہوگی آج پروگرام کا آگاز ہے چوبیس ستمبر کو ملتان میں اجتماع ہوگا تمام علماء کرام سے ہاتھ جڑ کا کہتا ہوں یہ سیاست کرنے کا نہیں صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کرنے کا وقت ہے توہینی رسالت توہینی صحابہ اور اہل بیعت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اہل بیعت اور صحابہ کرام کے گستا کے لئے سزا موت کا قانون بنایا جائے جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ مغربی دنیا کا حدف اسلام ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس وریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے سمندری حدود کے خلاف برزی پر دس بھارتی کشتیاں پکڑ لی اور اس میں سوار 56 بھارتی ماہیگیروں کو حراست میں لے لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف برزی کرنے والے 56 بھارتی ماہیگیروں کو گرختار کر کے ان کی دس کشتیاں قبضے میں لے لی تفصیلات کے مطابق پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے سمندری حدود کی خلاف برزی پر دس بھارتی کشتیاں پکڑ لی اور اس میں سوار 56 بھارتی ماہیگیروں کو حراست میں لے لیا ماہیگیروں میں بارہ ایسے بھارتی ہیں جو دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں پی ایم ایس اے کا کہنا ہے کہ سمندری حدود میں داخلے کی حتمی رپورٹ پر کاروائی کی آپریشن میں پی ایم ایس اے کی بہری اور فضائی ٹیم نے حصہ لیا حراست میں لیے گئے تمام بھارتی ماہیگیروں کو کانونی کاروائی کے لیے منتقل کر دیا گیا جس کے بعد انہیں جیل بھیجا جائے گا خیال رہے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی سمندر میں واحد کانون نافذ کرنے والا ادارہ ہونے کے وجہ سے پاکستانی سمندری حدود میں کسی بھی غیر کانونی عمل کی روک تھام کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اپنی ذمہ دارانہ سمندری حدود میں کسی بھی قسم کی غیر کانونی عمل منشیات اور انسانی سمگلنگ اور سرچ اور ریسکیو آپریشن کی انجام دہی کے لیے ہمہ وقت تیار اور مکمل طور پر فال رہتا ہے واضح رہے کہ بہیر ارب میں سمندری حدود کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں گرفتاریاں دونوں ممالک کی جانب سے معمول کی بات ہیں سمندری حدود کی واضح تقسیم نہ ہونے اور ماہیگیروں کی کشتیوں میں سمندری حدود کا تائین کرنے والے جدید آلات نہ ہونے کے باعث اکثر دونوں ممالک کے ماہیگیر گلتی سے سرحت پار کر جاتے ہیں اکثر ماہیگیر اپنی سزا کی مدت ختم ہونے کے باوجود کمزور سپارتی تعلقات کے باعث جیل میں رہ جاتے ہیں